اسلام علیکم ڈی ریسٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علی کرمی اور آج کسی ویڈیو کے اندر ہم لائف سائیکل آپ برائیو فائٹ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جو برائیو فائٹ ہے اور برائیو فائٹ کے اندر بھی جو ہے ہمارے پاس ویسے تو تین کلاسز ہیں جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں لیور ورس ہو گئے ہون ورس ہو گئے اور دوسرے جو ہیں وہ موسس ہو گئے تو آئیے اب ہم جو ہیں موسس کی لائف سائیکل کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں موسس کے بارے میں تو ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن دے دیں کہ جو موسس ہوتے ہیں موسس کا مطلب ہوتا ہے چٹائی کیونکہ یہ زمین میں گھاس کی طرح پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں چٹائی کی طرح پر یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی جو سائز ہوتی ہے وہ بہت ہی کم چند سینٹی میٹرز کی ان کی سائز ہوتی ہے تو اگر ہم ان کے بارے مزید بات کریں تو لکھا ہوا ہے تمام برای فائرز کے اندر جو لائف گزر رہی ہے وہ لائف جو ہے دو حصوں پر کنسس کرتی ہے اور اسے ہیٹرو مارفک الٹرنیشن آف جنریشن کہا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جس کے اندر گیمیٹو فائرز جو ہے وہ ڈومینینٹ ہوتا ہے اب یہاں لکھا ہوا ہے انکلیڈنگ فنیریا ہائیگرو میٹیرکا اب موس تو یہاں جو ہے انہوں نے مثال لکھوئی فنیریا کی فنیریا کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ گیمیٹو فائرز جو ہے وہ ڈومینٹ اسٹیج میں موجود ہے یعنی زیادہ ٹائم تک جو ہے گیمیٹو فائرز زندہ رہتا ہے اس کے لئے لکھا ہوا ہے گیمیٹو فائرز ہیپلویڈ ہے گیمیٹو فائرز ہیپلویڈ ہوتا ہے کنسسٹنگ آف رائیزویڈز اور اس کے اندر جو ہے رائیزویڈز جو کہ روڈ کی طرح کا سٹرکچر ہے وہ موجود ہوتا ہے سوڈو اسٹیم موجود ہوتی ہے اور سوڈو لیوز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ نہ اس میں پروپر لیوز ہیں نہ پروپر روڈز ہیں اور نہ ہی پروپر اسٹیم موجود ہے اس کے لئے بات کریں تو جو سیکس آرگنس ہیں دسیکس آرگنس کاس اندریڈیا میل کے جو سیکس آرگنس ہیں وہ اندریڈیا کلوائیں گے اور آرچی گونیا جو فیمل کے آرگنس ہوں گے دیولائیویٹ دیپ آف سوڈو اسٹیم یہ جو ہے سوڈو اسٹیم جو کہ اسٹیم ہوگی اس کے بلکل ہی اوپر جو ہے گروہ کرتے ہیں یہ دونوں ہی سے انتریڈیا بھی اور آرچی گونیا وچہ آرگنس دائشیس اور یہ دونوں جو ہی دائشیس ہیں یعنی کہ اگر انتریڈیا ہے تو اس کے صرف جو ہے وہ میل پارٹ موجود ہوگا مل آرگنیلز موجود ہوں گے وہ مل سیلز موجود ہوں گے اور اگر آرچی گونیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف فیمیل پارٹ موجود ہوں گے تو اس طرح سے جو ہے انتری ڈیا اور آرچی گونیا میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ہیویں گادر مل اور فیمیل آرگنز تو یہاں تو مل آرگن ہوں گے یا فیمیل آرگنز اگر منوشیس یہی پر لکھا ہوتا تو یعنی کہ ایک ہی پلان بوڈی کے اندر انتری ڈیا بھی ہوتا اور آرچی گونیا بھی ہوتا ڈائشس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میل اور فیمیل آرگنز ہوتے ہیں وہ الہدہ ہوتے ہیں اس کے لئے لکھا ہے ان کا جو گیمیٹ آفائٹ ہے وہ پروٹو انڈری ہوتا ہے پروٹو انڈری کا مطلب ہوگا کہ جو انتری ڈیا ہوگا جس کے اندر وہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے جو سیلز ہوں گے اس پرمز ہوں گے وہ جلدی ریلیز ہوں گے تو لکھا ہوا ہے تو اس کے جو سیلز ہوں گے جن کا انتروزوائٹ کہا جاتا ہے وہ پہلے ریلیز ہو جاتے ہیں تو جب شبنا وغیرہ موجود ہوگی یعنی فوق موجود ہوگی ویپرس موجود ہوں گے یا بارش کا پانی ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انتری ڈیا سے جو ہیں وہ سیلز نکلیں گے انتروزوائٹ اور پھر وہ سوئم کرنا شروع کریں گے اور پھر وہ پہنچ جائیں گے آرچی گونیا کے پاس تو لکھا ہوا ہے وین آرچی گونیا میچور دے ہیں سنگل اوام ان دے وینٹر تو وہاں وینٹر کے اندر ایک سنگل اوام موجود ہوگا سنگل ایک موجود ہوگا اب وینٹر کس کو کہا جاتا ہے یاد رکھے گا آرچی گونیا کا جو پھولا ہوا حصہ ہوگا اسے وینٹر کہا جائے گا جہاں پر ایک جو ہے موجود رہتا ہے جہاں پر اوام جو ہے وہ موجود رہتا ہے اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے اور ایک نیک ریجن ہے جہاں سے اسپم جو ہے وہ انٹر کرے گا وہاں پر کچھ نیک کنال سیلز موجود ہوں گے پھر اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے سنگل اوام سپمز آر اٹیکٹڈ بائی سینٹ آر شگر کین سیکریٹڈ بائی مچیور آرچی گونیا پھر جو اسپمز ہیں وہ اوام کی طرف آئیں گے اور اوام کی طرف اس طرح سے آئے گی کہ شگر کین کے جسی ایک سیمل انگو میں حصہ ہوگی جس کے یاسے وہ سیمل کی طرف اٹیکٹ ہو کر کے وارٹر کی ذریع سے وہ مچیور آرچی گونیا میں پہنچ جائیں گے لیکن ایک سنگل جو ہے وہ انترازوائیڈ یعنی کہ سنگل اسپم جو ہے اسے ہی صرف موقع مل سکتا ہے صرف ایگ کے ساتھ فیوز ہونے میں تو پھر جب وہ فیوز ہو جائیں گی جب وہ مل جائیں گے دونوں ہی ایک اور اسپم دونوں ہی جو ہے وہ ہیپلوئیڈ تھے تو مل کر کے ایک ڈبل کرومزومل اسٹرکچر کو بنائیں گے جس کو ڈپلوئیڈ کہا جائے گا یا جس کو ہم لوگ او اسپور کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا زائیگوڈ ہوگا یہ جو اسپم جو انترازوائیڈ آیا تھا یہ آرچی گونیا میں بھی اوام کے ساتھ فیلیوز ہوا ہے تو زائیگوڈ بنا ہے اور یہ وہیں اب موجود رہے گا آرچی گونیا کے اندر تو اس کے اندر میٹوچس ہوتی رہے گی تو یہ اسٹرکچر اب چینج ہو جائے گا تو یہاں لکھا ہوا ہے the embryo undergo repeated mitotic divisions to form اسپورنگیم تو جب اس کے اندر میٹوچس ہوتی رہے گی تو میٹوچس کے بعد یہ بڑا سا اسٹرکچر بن جائے گا جس کو اسپورنگیم کہا جائے گا یا اسپوروفائیڈ کہا جائے گے جو کہ ڈپلوئڈ ہوگا اور یہاں لکھاو ہے کندسی صاف فٹ سیٹا اینڈ کیپسول اس کے اندر فٹ ہوگا اور سیٹا ہوگا اور کیپسول ہوگا یہ سارا یہاں جو ڈائی گرمہ میں اس کو ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں پھر اس کو اس کے لکھاوے ہر ہر ہٹ ہر ہر ہوت کیپسول اور اس کے اندر کیپسول کے اندر جو ہر ہپلائیڈ سپورس بنیں گے ہر ہسپور میں سے جب ہر سپور جو ہے نکلے گا آزاد ہوگا اور جہاں پر گرے گا وہاں پر ایک اسٹرکچر بنا دے گا شروعاتی اسٹرکچر جو کہ پروٹو نیما کہلوائے گا اور پھر لیٹر آن گیمیٹو فائٹ جو کہ پروٹو نیما جب ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر وہ ایک گیمیٹو فائٹ بنائے گا جو کہ ہیپلوئیڈ ہوگا جو کہ اس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے اب یہاں اس تصفیر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ڈیئر اسٹرنٹس اس ویڈیو کے اندر آپ جو ہے برائیو فائٹس کی یعنی کہ جو موسس ہیں ان کی جو ہے آپ لائف سائیکل کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ان کے سپورس ایڈلیز ہو رہے ہیں اور یہ سپورس جو ہیں یہ آگے چل کر کے اسٹرکچر کو گروہ کریں گے جس کا نام ہوگا پروٹو نیما یہ جو ہے انیشل اسٹیج ہوتا ہے گیمیٹو فائٹ کا پھر اسی میں سے دو سپورس ہیں تو ایک میں سے جو ہے میل گیمیٹو فائٹ بنے گا اور دوسرے سپور میں سے جو ہے وہ فیمیل گیمیٹو فائٹ بنے گا اب ان کی اپیکس پر یعنی ان کی چوٹی پر ایک اسٹرکچر گروہ ہوگا جس کو انتریڈیا کہا جائے گا یہ میل گیمیٹو فائٹ کا اسٹرکچر ہوگا اور فیمیل گیمیٹو فائٹ کا جو اسٹرکچر ہوگا اس کو آرچی گونیا کہا جائے گا یاد رکھی گا آرچی قوانیہ زیادہ کے لئے یوز ہو رہا ہے اور انتری ڈیا بھی زیادہ کے لئے یوز ہو رہا ہے سنگل سٹرکچر کے لئے آرچی فائٹلائزیشن ہو جائے گی جہاں پر وہ مکس ہو جائیں گے ایک کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ ایک سٹرکچر کو گرو کریں گے پبلے دوزائیگوڈ بنے گا پھر اس میں ایمبریو بنے گا جسے سیل ریجن ہوتی جائے گی پھر ایک ینگ اسپورو فائٹ بنے گا پھر جو ہے ایک مچور اسپورو فائٹ بن جائے گا اب اس کے تین حصے آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ سیٹا آئین کیپسول پھر جو کیپسول والا حصہ ہے This is the capsule part اس کیپسول میں سے بہت سارے اسپوز جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے اور یہ ریلیز ہو کر کہ دوبارہ سے یہی لائف سائیکل جو ہے کنٹنیو چلے گا پھر اسی طرح سے دوبارہ سے یہی لائف سائیکل لنگا کنٹنگی چلے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر والا پارٹ ہے this is the haploid stage اور یہ جو نیچے والا پارٹ ہے جو کہ ریڈ ہلکا سا ریڈ لائن سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا that is the diploid structure تو آج کی رئیوں میں بس اتنا تھا نیکس ٹوڈیو کے تھے ہم انشاءاللہ نیکس ٹوپی کو ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تب کانا بہت سارا خیال رکھئے گا اسلام علیکم